دکشن ایشیا ہمارے ہی کال کا ہے ہمارے ہی کال کا مطلب گت تیس چالیس پچاس ورشوں سے لے کے ابھی تک ورطمان دوسرے شبدوں میں ہم اس میں پرانے اتحاس پہ نہیں جا رہے ہیں گت تیس چالیس پچاس ورشوں میں جو راجنیتک حلچل ہوئی ہیں دکشن ایشیا میں ان کے بارے میں جانیں گے کیا گتیوی دیاں ہوئی کیوں ہوئی کیا پرنام رہے اور ان پرناموں سے ہم نے کیا نشکرش نکالا کیا اس کا فائدہ ہوا کیا منافع ہوا کیا نقصان ہوا سو سمکالین یہ آپ سمجھ گئے ہیں پچھلے چالیس پچاس ورشوں کی گھٹناوں کا ویورن اب گھٹناوں کا ویورن ہم کیوں کرتے ہیں کیوں ہمیں جاننا جروری کیا گھٹنایاں ہوئی کیا انسیدنس ہوئے یہ جاننا جروری کیوں ہے آخر کچھ ہوا تو ہو گیا پرانی بات ہو گئی کچھ نہیں ہوا تو اس کو پڑھنے کا کوئی عرص نہیں ہے جاننے کا کوئی میننگ نہیں ہے ایسا ہم سوچ سکتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ورطمان ہے وہ بھوت کال سے ہی بنا ہے جو بھی ہمارا ورطمان ہے وہ بھوت کال سے ہی بنا ہے سمکالی جو کال ہے گت چالیس پچاس ورشوں کا اسی کا پرنام ہے کہ آج دکشن ایشیا جس کے بارے میں ہم یہ سدھیا میں پڑھیں گے وہ جیسا ہے ویسا ہے in other word دوسرے شبدوں میں دکشن ایشیا آج جیسا ہے وہ گت چالیس پچاس ورشوں میں ہوئی راجنیتک گتی ویدیوں کی پرنیتی ہے اس کے پرنام ہے اس لئے ہم کو وہ کال کے بارے میں گھٹناوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ گھٹنائے ہوئی کیوں یادی وہ گھٹنائے اچھی نہیں تھی تو ان کے کارنوں کو جانتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ورطمان میں ایسی گھٹنا ہے پھر نہ ہو اور وہ تب ہی سمبھو ہے جب ہم بیتے ہوئے کارنوں سے بچ کے رہیں یادی کچھ باتیں اچھی ہوئی پور میں انتراشتری راجنیتی میں دکشنڈ ایشیا میں تو اچھی باتیں کیوں ہوئی کیا کارن تھے کیا ان کارنوں کو ہم پھر سے جاری رکھ سکتے ہیں کیا وہ جاری ہیں وہ کارن کیا پرستیتیاں دن با دن بہتر ہوتے جا رہی ہیں اس لئے ہمیں سمکالین اتحاس یا سمکالین راجنیتی چونکہ یہ راجنیتی شاستر کا وشہ ہے اور اتحاس سے بھی کافی نکٹ ہے آخر یہ راجنیتی بھی اتحاس کا ہی حصہ ہے لیکن جو گھٹنائیں ہم دیکھیں گے پڑھیں گے اس کا راجنیتک ملیانکن کریں گے اتحاسک ملیانکن کم راجنیتک ملیانکن جادہ ہوگا اس لئے نشکرش سمکالین اتحاس یا سمکالین راجنیتی شاستر سمکالین ادھیان ہمارے لئے اتحاسک ہیں اور پرانی باتیں نہیں کرنا ہے زیادہ دوسری بات وشہ ہے دکشن ایشیا دکشن ایشیا سے ہمارا تاتپر کیا ہے ایشیا ایک مہادویپ ہے اور سب سے بڑے مہادویپوں میں سے ایشیا کا نقشہ ہے آپ دیکھیں کتنا وشال دیکھئے وشو کا نقشہ وشو کے نقشے میں ساتوں مہادویپ اس میں ایشیا کی ستھی دیکھ لیجئے ایشیا واسطہ میں بہت بڑا دکھتا ہے جدی ایشیا اتنا بڑا دکھرا ہے وشو کے پریپریکش میں گلوب میں وشو کے نقشے میں تو اس کا کارن بھی آپ کو معلوم ہے جہاں اتنی وشال جن سنکھیا والے دیش ہیں وہ ایشیا میں ہے چاہے وہ چین کی بات کرے چاہے ہم بھارت کی بات کرے جن سنکھیا سنکھیا کی درشتی سے وشال ہیں تو نشیط روپ سے بھاگولک درشتی سے بھی کافی وشال ہوں گے یہ تو مانتے ہیں اب یہ وشال ایشیا کے نقشے کو دیکھ ہے اس ایشیا کے نقشے میں ایشیا کی وشالتہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایشیا کو بھی کئی بھوکھنڈوں میں اپنے ادھیان کے لیے سویدھا کے لیے بات سکتے ہیں پوروی ایشیا اور پشچم ایشیا پوروی ایشیا اور پشچم ایشیا اس کے بعد دکھن پوروی ایشیا اور دکھن ایشیا مدھی ایشیا کتنے حصے ہو گیا پوروی ایشیا ایشیا ویسٹ ایشیا میڈل ایشیا مدھی ایشیا ساؤ ایشیا اور ساؤ ایشیا ساؤ ایشیا پر ہم تھوڑا نظر ڈالیں کہ اس ایشیا کے نقشے میں ہم جس کھیتر کا ادھیان کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے ایشیا کی تلنا میں ایک تو ایشیا میں کون کون سے دیش ہیں یا آپ سوڑا سا سمجھ لے کی کوشش کریں سمجھ یں کیونکہ آپ کے لئے بہت مہت پور اس لئے ہے کہ جب ہم کسی ایک دیش کی بات کرتے ہیں تو اس کے مہینے مہینے چاروں چاروں اور سے ان راشتروں کے بیچ میں ہیں یعنی دکشن ایشیا کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک سریکہ سے دھوری ہے اب ہم اس میں پڑھنے کیا جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کی پچھلے چالیس پچاس ورشوں کی گھٹناوں کارن نیوارن پرنام سیک لیسن یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو دوسرے شبدوں میں ہم اپنا سمبند ان راشتروں کے ساتھ کیسے رہے اس کا ادھین کریں گے ہمارے سمبند ان راشتروں کے ساتھ کیسے رہے اس کا ادھین کریں گے دوسرا ان راشتروں کے ایک دوسرے سے سمبند کیسے رہے یہ سوال ہے تو اس کا بھی ادھین کریں گے کیونکہ دو راشتروں کے بیچ کے سمبند اچھے نہیں ہیں ہمارے پڑوسی راشت کے اس کا اثر بھارت پہ بھی پڑے گا کلپنا کریے افغانستان اور پاکستان ان دونوں کے سمبند بڑے کڑوے ہیں تو بھارت کے کیسے رشتے ہوں افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ یہ بہت راجنیت میں انتر راشتی ڈپلومیسی میں ویدیش نیتی میں ایک بہت اہم پرشن ہوگا کلپنا کریے ان دونوں کے بیچ پرگاڑ سمبند ہو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے سمبند اچھے ہوں تو بھی بھارت کی راجنیتی بھارت کی ویدیش نیتی پرباویت ہوگی تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت کے ان دیشوں سے سمبند کیسے رہے کیا گھٹنائیں ہوئیں دکشن ایشیا کے ان دیشوں کے بیچ کیسے سمبند رہے جدی اچھے رہے تو ان کے کارن جانے اور جدی ویوادت رہے تو ویواد کے کارن جانے کس کارن استحتیاں اچھی نہیں رہی ان دونوں دیشوں کے بیچ میں یا کچھ اور دیشوں کے بیچ میں اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے انتر راشتری راجنیتی وشوکی راجنیتی نے اس خیتر کی راجنیتی کو پربھاویت کیا ہے کیسے انتر راشتری راجنیتی نے جس میں کول وار کا کال ہے دو دھروی وشوکا کال ہے اور ورطمان میں امریکہ کی ورچہ ستا کا کال ہے اس نے یہاں کی راجنیتی کو کیسے پربھاویت کیا ہے سمکالین دکشن ایشیا میں شیط یدھ کا پربھاو دیکھتا ہے سمکالین دکشن ایشیا کے ادھیان میں دو دھروی وشوکا پربھاو بھی دیکھتا ہے کیسے وہ جانیں گے سمکالین دکشن ایشیا کے ادھیان میں امریکی ورچہ ستا کا جو کال انیس سو نبے سے چلا ہے تو گت تیس ورشوں میں وہ بھی دیکھتا ہے تو ہم وہ سب کا ان سب کا ادھیان کریں گے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بھارت تلاناتمک دشتی سے آرثک شیطر میں ساماجک شیطر میں سانسکتک شیطر میں رکشا کے شیطر میں شکشا میں گریبی میں ان دیشوں کی تلنا میں کہاں بیٹھتا ہے کیونکہ بھارت کی ستھی ان مددوں میں ان دیشوں کی تلنا میں کیسی ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ ہماری ہمارے سمبندوں کو پربھاوت کرتی ہے یعنی رکشا کے خیطر میں بھارت بہت زیادہ آگے ہے ان خیطروں سے دوسرے راجیوں سے دوسرے راشتروں سے تو دوسرے راشتر بھارت کی اس رکشا مجبوطی کو کیسے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کچھ دیش بھارت کی بہت بڑی طاقت کو سے ناکھش ہوں ہو سکتا ہے کچھ دیش بھارت کی بہت بڑی طاقت کو مانتے ہوئے اس کی چھتر چھائے میں رہنا پسند کرتے ہوں ہو سکتا ہے کچھ دیش بھارت کی چیز بڑی طاقت سینک طاقت کے پریپریکش میں گھبرا کر بھارت کے ساتھ بہت سمحل کر ویوہار کرتے ہوں آدھی آدھی تو ہم تلاناتمک ادھیان بھی کریں گے ان سب بندوں پر لیکن وہ جو تلاناتمک ادھیان ان بندوں پر ہوگا وہ تھوڑا سنگشپت ہوگا ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کھیتروں میں ہم دوسرے دیشوں کی تلنا میں کہاں بیٹھتے ہیں یا دوسرے دیش ایک دوسرے کی تلنا میں کہاں بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے اس سمکالین دکشن ایشیا کے ادھیان کا حصہ ہوگا تو اب ہم نے جان لیا دکشن ایشیا کیا ہے اس کی بھوگولک استحتی دیکھئے میں ایک بار آپ کو پناہ کہوں گا کہ ادھیان سے میں آگے بڑھنے سے پہلے دکشن ایشیا کے نقشے کو اپنے مانس پٹل پر اچھے سے بیٹھا لیں جان لیں کہ کتنی لمبی سیمہ پاکستان کی بھارت سے لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ راجنیت میں بہت اہم ہے جان لیں کہ پاکستان کے اوپر افغانستان کہاں پر ہے جان لیں کہ افغانستان اور بھارت کے بیچ کی دوری کیا ہے یہ بھی جان لیں کہ بھارت افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس کا راجنیتی پہ کیا سرپڑا ہے یہ آپ آگے پڑھیں گے ایسی دیکھ لیں کہ نیپال کی ستھتی کیا ہے نیپال آپ دیکھیں گے تو اتر میں تین ہے دیکھن میں بھارت ہے اور بیچ میں ہمالہ کی پہاڑیاں ہیں ایسی ستھتے میں نیپال کی راجنیتی کس طریقے کی ہوگی جب وہ دو بڑے بڑے دیشوں سے گھیرا ہوا ہو دو شکتشالی دیشوں سے گھیرا ہوا ہو اور پھر ہمالہ کی اتنگ پہاڑیاں ہوں بہت تھنڈا کشت رہو ایسی بھوٹان آپ دیکھ رہے ہیں بھوٹان دیکھنے میں بڑا چھوٹا لیکن دکشن ایشیا کی راجنیتی میں بہاں اہم بھومکہ نبھاتا ہے دوسرے شبدوں میں بھوٹان ثابت کرتا ہے کہ جہاں کام آویس ہوئی کہا کرے ترواری ہم چھوٹے ہیں تو بھی ہم ننائک ہیں ایک دیش اتنا چھوٹا چاروں طرف سے گھیرا ہوا پہاڑی دیش وہ کیسے اپنی آرثک ستی کو مجبوط کرتے چلا جا رہا ہے کیسے اپنے سمبند مدھر بناتے ہوئے سنشت کر رہا ہے کہ اس کے کشتر میں شانتی رہے یہ بھوٹان سے ہم چکھیں گے جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کا سطح جھگڑا بھارت کے ساتھ یہ جگ جاہر ہے ان کے کارن پر ہم جائیں گے افغانستان ورطوان میں بہت چرچت ہے آج کے پریپیش میں افغانستان جو ہے وہ وشو کے بھی شرطم دور سے وشو شانتی کے خلاف بھی شرطم دور سے گجر رہا ہے بھی شرطم سب سے خطرناک چھتر ہو گیا ہے دنیا کا افغانستان اور افغانستان افغانستان ایک ایسا دیش ہے کہ یدی ہم بات کریں آج سے پچاس سال پورو کی اور آج کی اور ان سب دیشوں کی اور دنیا کے لگ بھک کسی بھی دیش کی پچاس سال پہلے کی فوٹوز اور آج کی فوٹو کو ملان کریں تو ہم دیکھیں گے ان فوٹوز کے مادہم سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر دیش میں وکاس ہوا ہے ہر دیش میں پریورتن دکھے گا کلکتہ کی سڑکیں ڈلی کے بزار بمبئی کا چوپاٹی یہ اس سمیے کے فوٹو آراز میں جمین آسمان کا انتہ رہا ہے اور یقیناً ہر دیش کی ستھی یہی ہے ہر دیش نے گت پچاس ورشوں میں بہت صدھار کیا ہے اور وہ فوٹو گریف سے پریلکشت ہوتا ہے لیکن دور بھاگ گیا افغانستان ایک ایسا دیش جو آج سے چالیس پچاس ورش پورو جیسا تھا آج بھی جس کا تس بلکہ شاید اس ستھیاں اور بدتر ہو گئیں افغانستان ایک ماطر ایسا دیش ہے دنیا میں ایسا وچارکوں کا کہنا ہے جو کی پچاس سال پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہے آپ ان کے گت پچاس ورشوں کی جو درشیں ہیں فوٹو گریفز ہیں ان سے تلنا کر لیجے پچاس سال پہلے بھی ادھکتر فوٹوز میں لوگ بم لیے رہتے تھے رائیفل پکڑے رہتے تھے گرینیڈ رہتا تھا راکٹ رہتا تھا مسائل رہتی تھی یہ وہاں کی سامانی چیز آج بھی وہی ہے ہجاروں لوگ پچاس سال پہلے بھی گھائل دکھتے تھے چوٹل دکھتے تھے آج بھی وہی ستی ہے آخر کیوں اس کے معنی کیا ہیں افغانستان کے لیے دکشن ایشیا کی شانتی کے لیے اور بھارت کے لیے بھی اس کے معنی کیا ہیں بھوٹان افغانستان پاکستان اور شی لنکا کوئی اور جائیں شی لنکا میں گھت پچاس ورشوں نے میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ویشو کی سب سے آدھنک آتنک وادی سینہ آتنک وادی گھٹ شی لنکا میں تھا ویشو کا سب سے آدھنک تم آتنک وادی گھٹ شی لنکا میں پیدا ہوا اور اتنا آدھنک ہونے کے باوجود ایک دن آیا جب اس کو آمول چول اس کو نشٹ کرنے میں سفلتا بھی ملی تو آخر وہاں پہ آتنک واد پن پاکیوں اتنا شادی اور آتنک واد سے دس پندرہ سال گرسٹ رہا اور پھر اس طریقے سے اس کا صفایہ ہوا کہ اب وہاں پر آتنک واد نام کی چیز فیلحال نہیں ان دیشوں کے علاوہ ہم بھارت کو دیکھیں بھارت نے بھی گھٹ پچاس ورشوں میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے چین کے ساتھ یدھ ہوئے پاکستان کے ساتھ دتین یدھ ہوئے بانگلہ دیش کے لئے بھارت نے لڑائی لڑی شی لنکا کے آتنک واد کا سامنا اسے بھی کرنا پڑا آدھی آدھی کشمیر سمسیہ میں پاکستان کی بھومکہ نیپال کے ساتھ بھارت کے سمبندوں میں اتار چڑھاؤ آیا اور یہاں بتانا اچت ہوگا کہ نیپال دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جو ہندو راشتہ ہے جس نے اپنے کو ہندو راشتہ گھوشت کیا ہے ہم نے دنیا میں اسلامی دیش سنے ہیں جنہوں نے اپنا راشتہ دھرم اسلام بنا گھوشت کیا ہے بھارت سیکیولر راشتہ ہے دھرم نرپیکش کسی ایک دھرم کی وہ وقالت نہیں کرتا سبھی دھرموں کو لے کے چلتا ہے لیکن نیپال ایک ایسا دیش ہے جس نے اپنے کو ہندو راشتہ گھوشت کیا ہوا ہے وہاں کی کیا ستیہ ہیں بھارت سے اس کے سمبند کھٹاسک مٹھاسک دونوں دیکھے اور بانگلہ دیش کہ اس تھاپنا میں تو بھارت کا یوگدان رہا ہے لیکن اس کے باوزود کڑواہت جب تب بنی رہی ان کے کارنوں کا دھین کریں گے اتنے سارے بندوں کو ککشہ باروی کے صدیائے میں اچھت روپ سے سماہت کرنا سنبھونی ہوگا تو ہم کچھ بندوں پر خاص دھیان دیں گے جو ہمارے صدیائے کے انترگت آتے ہیں ان بندوں میں ہے پاکستان اور نیپال میں لوگ تنتری کرن ایوام اس کے پربھاؤ لوگ تنتری کرن کی چرچہ ہم کریں گے ایوام اس کے پربھاؤ شری لنکا میں جاتی سنگھرش جس کی میں نے چرچہ بھی کیا آپ کو آتنک واد ایک طرح سے جاتی سنگھرش کا ہی پرنام تھا پھر دکشن ایشیا میں سنگھرش اور شانتی کے پریاس دکشن ایشیا میں سنگھرش اور شانتی کے پریاس اس کے بعد اگلا بندوں ہوگا بھارت کا اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبند بھارت کا اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبند اور انتیم اس کھیتر پر آرثق ویشوی کرن کا پربھاؤ آرثق ویشوی کرن کا پربھاؤ وشو کی جو آرثق ویشوی کرن ویشوی کرن مطلب ہی گلوبلائزیشن ایکنومک گلوبلائزیشن جو پوری دنیا ایک آرثق ایک روپتہ جو آ رہی ہے اس کا اثر یہاں پہ کیا پڑ رہا ہے کل ملا کے آپ دیکھیں گے کہ وکاس کی بات تھوڑی کم ہے ہمارے اس ادھائے میں اور ان بندوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید اس کھیتر میں سنگھرش ہنسہ زیادہ رہی اور سچائی تو یہی ہے سچائی تو یہی ہے کہ ہماری وکاس کی گتی دکشن ایشیا کے وکاس کی گتی بھارت کے وکاس کی گتی ان گھٹناوں سے بہت پربھاویت ہوئی ہے تو ہم ان کو اس کو ادھیان کریں گے ان کو پڑھیں گے سمکالین وشہ راجنیتی میں جو ہم دیکھیں تو دکشن ایشیا کا بہت مہتو رہا ہے اور وہ مہتو کا کارن یا مہتو کے پرنام کیا دی بات کریں تو یہ مہتو کا ہی پرنام ہے جو یہ خیتر سنگھرش کا خیتر بنا رہا کیونکہ یہ خیتر وشو راجنیتی کے لئے بہت مہتو پورن ہے وشو کی طاقتوں مہتو دوسرا تاریخ تاریخ جس مہتو پاکستان مہتو مہتو